اور سارا کچھ اور جو محرکات ہیں اس کے پیچھے اس کو کافی حد تک پہنچ چکے اس میں بیرونی لنکجز بھی بہت سامنے آئے ہیں اس کے اوپر مزید تفتیش کی جا رہی ہے لیکن پروپیگنڈا پھیلتا کیسے ہے جب میرے اور آپ جیسے لوگ اس کو بغیر تصدیق کیے آگے شیئر کرنا شروع کرتے تھے ہمارے دین میں کہا گیا ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ بغیر تصدیق کیے ہوئے کوئی چیز آگے پہنچاتے اس کے آگے میرا خیال ہے کہ اگر ہم صرف اسی پی عمل کر لیں تو بہت پروپیگنڈا ختم ہو جائے گا جنرل صاحب خالد محمود ایکس پیس ٹی وی سے جنرل صاحب ایک لینگویج کا پرابلم رہا ہے پولٹیکل پارٹیز کی جانب سے ماضی میں بھی آرمی چیف کو جلسوں کے دوران ہٹ کیا جاتا رہا اور اب بھی تقریبا وہی صورتحال ہے ایک تو آپ اس پر کومنٹ کر دیں دوسرا جو رات بارہ بجے عدالتیں کھلی تھی اس بارے میں کوئیسٹن کیا گیا اور خاص کر جو لوگوں کو نیوز فیڈ کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ شاید مارشاللہ کی کوئی تیاری کی جا رہی تھی آپ اس بارے میں کوئی وزاعت کر دیں دیکھیں جو آپ نے کہا کہ لینگویج اس کے اوپر میں آپ کی وساطت سے یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں تمام ان لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں کہ اس لینگویج سے اجتناب کرنا چاہیے یہ کسی کے فائدے میں نہیں کسی کے فائدے میں نہیں it is very unfortunate that such language is used and especially ایک ایسے ادارے کے بارے میں اور ان کی لیڈرشپ کے بارے میں جو کہ ہما وقت پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کام پہ لگے ہو ہمارے سیکیورٹی چیلنجز بہت بڑے ہیں آپ سب پاکستان کے ملے وقوع سے واقف ہیں اور پاکستان کے اردگرد جو کچھ ہو رہا ہے اس تمام چیزوں سے واقف ہیں سو ہمارے سیکیورٹی چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری مسلح افواج کو اگر صرف ان سیکیورٹی چیلنجز کوئی ٹیکل کر لیں تو یہی ہمارا ہماری کامیابی ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز میں انوالو نہیں ہو سکتے اور ہمیں کسی چیز کا بغیر کسی وجہ کے مورد الزام ٹھہرانا ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے اور اس چیز سے ہمیں باز رہنا چاہیے دوسرا سوال آپ کا کیا تھا بالکل بھی نہیں کوئی ایسی بات نہیں کیا آپ کے پاس اس کا کوئی ایویڈنس ہے عدالتیں فوج کے انڈر ہیں آپ کے خیال میں آپ الحمدللہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں اور اگر وہاں پہ کچھ ہوا ہے تو وہ ان کا اپنا ایک ایک ایکشن تھا ان کے اپنے مطابق تھا پاکستان کی بقاہ صرف اور صرف جمہوریت میں ہے اور یہ بات چیف آف آمی سٹاف خود کئی مرتبہ مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے دوران کہہ چکے ہیں اور اس جمہوریت کو مضبوط کرنا سب کا سب کا فرض ہے انفرادی بھی اور اجتماعی بھی اور اس جمہوریت کے اندر اس کی سٹرنگ ادارے ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ ہے چاہے وہ سپریم کورٹ ہے چاہے وہ مسلح فواج ہے وہ اس کی سٹرنگت ہے سو یہ مل کے سم بنتا ہے لیکن پاکستان نے فیوچر جو آگے جانا ہے وہ جمہوریت میں ہی ہے انشاءاللہ اور پاکستان میں کبھی مارشلہ نہیں آئے گا محمد عمران سر محمد عمران بلی ہے ٹی وی سے سر میرا question یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم کے بھی سٹیج سے فوج کو خصوصی طور پر چیف کو اور اس وقت کے اور کمانڈر کوئٹا اس وقت کے ڈی جی آئی سائی بقاعدہ نام لے کر ملائن کیا جاتا رہا جو سپیچز باہر سے بیٹھ کے کی گئیں now they are مطلب ہے part and parcel of the government اور یہی صورتحال اب ایک جو ہے اسی طرح کی صورتحال اب دوسری طرف سے بھی سامنے آ رہی ہے تو کیوں اس پورے پیریڈ کے اندر سر کوئی ایسے میئرز ایڈاپٹ نہیں کیے گئے کہ اس قسم کی جو کمپینز اداروں کے خلاف چلتی ہیں ان کو روکا جا سکتا تو آج بھی وہی صورتحال ہے جو پہلے پی ڈی ایم کی جب اے پی سی ہوئی تھی اس وقت جس قسم کی تقریریں ہوئی تھی اور اس کے بعد جو کوئٹہ میں پھر اس کے بعد لاہور میں جو سپیچز ہوئی تھی وہی صورتحال سارے ایک دفعہ پھیر ہے تو اس پہ ذرا کوئی لکھوں مجھے یہ بتائیے اس کے اوپر اقدابات کس نے لینے فوج نے لینے اگر فوج کو ادارے کو یا اس طرح سے کہا جا رہا ہے تو اس کے لاز ہیں رولز ہیں وہ کون اس کا ذمہ دار ہے حکومت وقت حکومت کے اندر ایسے ادارے اور سب کچھ موجود ہے جنہوں نے اس چیز کا نوٹس لینا ہے اور اس کے اوپر ایکشن لینا ہے سو انہیں ایکشن میں آنا چاہیے جب فوج کسی کو کچھ کہتی ہے یا پکڑتی ہے یا بات کرتی ہے تو اس کے اوپر الزام آتا ہے کہ جی آپ اپنی حدود سے باہر نکل کے آپ نے کچھ کیا ہے سو ایک تو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے جیسے میں نے پہلے کہا اور اس کے کوئی جواز نہیں ہے کوئی جواز نہیں بنتا کیونکہ جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ جب کسی قسم کا ایویڈنس نہیں ہوتا کسی قسم کا ایویڈنس نہیں ہوتا جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر آج بھی جو کچھ ہے کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو سامنے لے کہ کسی اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس پہ کسی نے بداخلت کی ہے یا کچھ کی ہے and that is کو سیاست سے کوئی لینا دینا that is why ہم اس چیز کو بار بار ہر فورم پہ یہ بات کر رہے ہیں اور اب i think i think now you would agree with me that our actions speak louder than words now and they'll continue to do so انشاءاللہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تھی اس کے علامیے میں امریکی سازش کا ذکر نہیں ہے یا دھمکی کا ذکر نہیں ہے تو کنفیوزن اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ڈیماش کا جو امریکی سفارت سفیر کو یہاں پہ ڈیماش کا آرڈر کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ معاملے کو اس ملک کے دارالحکومت یعنی کہ واشنٹن میں بھی اٹھایا جائے گا تو پھر فوجی یا اسکری قیادت نے اس پر کیوں agree کیا کہ ڈیماش چاری کیا جائے کہ سازش نہیں تھی دیکھیں ڈیماش دی جاتے ہیں ڈیماش صرف سازش پہ تو نہیں دی جاتے ڈیماش کے کئی ڈیزنز ہوتے ہیں آپ ملک کی جس طرح اس علامی میں لکھا ہو ہے کہ ڈیپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے اس علامی میں لکھا ہو ہے کہ جو باتچیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے سو اس کے اوپر ڈیماش دیا جاتا ہے that is a ڈیپلومیٹک پروسیجر اور اس کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ جو یہی وہ الفاظ ہیں جن کے اوپر اگری کیا گیا اور ان کے مطابق ڈماش دیا گیا جنرل صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ نو تری کو نہ آرمی چیف ملے نہ ڈی جی آئی ایس آئی ملے ابھی آپ نے فرمایا لیکن آٹھ بچ کر پچپر منٹ پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک پریزیڈنٹ کا چیمبر ہوتا ہے وہاں پہ دو افسر کون ملے i have no idea ایسی کوئی چیز نہیں there is no truth in this thing thank you نسیم صدیقی نسیم صدیقی اب تک نیو سے سر میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح اعتصاب کا عمل چلتا ہے کہ لوگوں کے اوپر عربوں کے کرپشن کے کیسز چلتے رہتے ہیں اور پھر این آر او کی بات آتی ہے تو یہ تاثر دیا جاتا کہ شاید فوج کی طرف سے این آر او دیا جا رہا ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اب جس طرح یہ ساری سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلیے کیا یہ کیفرے کردار تک پہنچے گی کیونکہ جب تک سزا اور جزا کا عمل اس ملک میں نہیں ہوگا تب تک چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گے اور دوسرا چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایکس پرائم سٹر عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے کوئی لائف تھریٹ ہے کیا اس طرح کی کوئی انفرمیشن آپ کے پاس ہے ایک تو یہ جو آپ نے این رو کی بات کی دیکھیں فوج کسی پوزیشن میں نہیں ہے کسی کو این رو دینے کی میں نے جیسے کہا پاکستان کے ادارے فعل ہیں اپنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ پاکستان کی پارلیمنٹ فعل جو کچھ پھلے دنے جو کچھ بھی ہوا اس پر کانسی پوزیشن پاکستان اس پر کانسی پوزیشن پاکستان اس پر اس پر وہ اپنا کام کر رہے ہیں سو فوج اس میں کہاں سے آگئی فوج کون ہوتی ہے کسی کو انعارہ دینے والی اور کچھ طرح کی there is no such thing ٹھیک ہے اس پر ایکس پرائم نیسٹر ان کی سیکیورٹی بالکل آئی لیول کی رکھی جاتی ہے رکھی جانی چاہیے اور وہ جہاں پہ جس نویت کی سیکیورٹی کی ان کو ریکوائیمنٹ ہے اس طرح کی تھریٹس بغیرہ انٹیر منسٹری حیدل کرتی ہے اور اگر ایسی کوئی تھریٹ رسیب ہوئی ہے تو ایم شور they are taking care of that اور تیسرا سوال کیا تھا یہ جو معاملہ کہلے ہیں سوشل میڈیا پہ جی کیفرے کردار تک جی میں نے جیسے کہا کہ اس کے اوپر ہمارے پاس کافی زیادہ جو مختلق قائدارے ہیں ان کے پاس کافی evidence آ چکا ہے میں نے